بسم اللہ الرحمن الرحیم بیر یعنی کنوہ عربی میں کنوہ کو بیر کہتے ہیں بیر غرص یہ کنوہ مدینہ کے حی القربان یعنی قربان زلہ میں واقع ہے یہ مسجد قبہ کے قریب میں ہی ہے مسجد قبہ سے تقریباً ایک کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور یہ مسجد نبوی سے تقریباً تین کلومیٹر دور ہے ابھی حال ہی میں اس کی تعمیر نو ہوئی ہے اس کے پہلے اس کی تعمیر نو آٹھ سو بیاسی ہجری میں اس کی تعمیر نو ہوئی تھی اس کے بعد تیجے اسی پرانی کنڈیشن میں تھا اور اس کے بعد پھر اب اس کی تعمیریں نو ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ پرانے فوٹوز دکھاتا ہوں یہیں پہ اس کے بلکل قریب میں ہی مذرہ سلمان الفارسی یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو کجور کے درخت خود لگائے تھے وہ بلکل قریب میں ہی واقع ہے اور میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے دکھاؤں گا آپ کو جی تو بڑھتے ہیں آگے اب میں آپ کو اس کونے کی اہمیت بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ بیک گراؤنڈ میں آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھتے جائیے اور اس کونے کی زیارت بھی کرتے جائیے اور واقعات بھی غور سے سنتے جائیے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج کی رات میں نے جنت کے کونوں میں سے اسی کونے پر صبح کی ہے اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کونے بیر غرص پر پہنچے اور یہاں پر وضو فرمایا اور اپنا لعاب دہن اسی کونے میں ڈال دیا اسی دوران کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد میں سے تھوڑا سا نوش فرمایا اور بقیہ شہد اسی کونے میں انڈیل دیا ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے وسیعت فرمائی تھی جب میرا وسال ہو جائے تو مجھے اسی کونے کے پانی سے سات مشکیزیں یعنی سات ڈول پانی سے غسل دیا جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق اسی کونے سے سات ڈول پانی مسجد نبی شریف لے جائے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا سعودی حکومت نے ابھی حال ہی میں اس کی تعمیر نو کرائی ہے اور اس کی تعمیر نو پرانے اسٹرکچر کے حساب سے ہی کرائی ہے کہ ملہ پرانے آثار نظر آئے اس حساب سے کرائی ہے ساتھ میں ایک مسجد بھی بنائی ہے چھوٹی سی اور اس سے ایک ٹائپ لائن کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر ٹیب یہاں پہ اسے جوڑا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں سے پانی پی سکیں اور لے کے جانا چاہیں تو لے کے بھی جا سکیں مائی دو ہزار بائیس میں اس کی اوپننگ ہونے والی تھیفتہ ہونے والا تھا لیکن فیلحال پتا نہیں کیوں ابھی تک نہیں ہو پایا ابھی فیلحال یہ بندی رہتا ہے تو امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اس لئے اسے لائک کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کے ویڈیو میں آگے بھی انشاءاللہ آپ کے لئے لے کے آتے رہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ